منتری جی آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرنا چاہوں گا ہم ایک ایسے سماج کے اندر رہتے ہیں جہاں ایک نئی سنسکرتی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بوڑھے ماباپ جنہوں نے ہمیں پال پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو جا رہے ہیں تو اس دیش کے اندر بہت سارے اول ایج ہومز کھولے جا رہے ہیں وردہ آشرم کھولے جا رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی قانون ہے کہ جن ماباپ نے اپنے بچوں کو پال پوست کر بڑا کیا ہے جب وہ بوڑھے ہو گئے بچے کی شادی ہو گئی تو بہو کو ماباپ پسند نہیں آ رہے اپنے ساتھ سسر پسند نہیں آ رہے بیٹا اپنے ماباپ کو بہت سمجھ رہا ہے اور ایک دن دونوں بیٹا بہو اپنے بوڑھے ماباپ کو اٹھاتے ہیں لے جاتے ہیں اور جس طرح گھر کا کچھرا اٹھا کر ہم باہر پھیک دیتے ہیں تو ہم انہیں اول ایج ہوم میں لے جا کر چھوڑ دے رہے ہیں میں تمام سدسیوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرنا چاہوں گا میں بھی دیوالی کے وقت اور انگاباد کے میرے چناوی شیطر کے ایک اول ایج ہوم میں گیا تھا منتری جی حیرانی ہوئی وہاں پر دیکھ کر کہ ایک ریٹائر جج ایک ریٹائر جج وہاں پر اس اول ایج ہوم میں ہے مجھے یقین نہیں ہوا جب میں نے اس کا نام سنا کہ اس کے بیٹے اتنا بڑا گھر ہے ایسا نہیں ہے کہ بہت غریب ہے کہ اب ماباب کو پال نہیں سکتے ہیں لیکن ایک ریٹائر جج بھی اس اول ایج ہوم میں جب ہم نے دیکھے تو تب سمجھ میں آیا کہ یہ سماج کہاں جا رہا ہے گھر کے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خانون ہونا چاہیے فیملی کوٹ کے ذریعے پتی پتنیوں کا ویواد تو جو ہے یہ زندگی بھر چلتا رہے گا انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے لیکن وہ بورے ماباب کہاں جائیں گے فیملی کوٹ کے اندر کچھ ایسا سیکشن لائے جائے کہ جو بیٹا اپنے ماباب کو کورا دان سمجھ کر کچھرا سمجھ کر اول ایج ہوم میں دال رہا ہے اسے اخبار کے اندر ایک نوٹیفکیشن اپنی تصویر کے ساتھ اپنی فوٹوگراف کے ساتھ اس اخبار میں اسے یہ نوٹیفکیشن دینا ہوگا کہ میں اپنے ماباب کو اول ایج ہوم میں دال رہا ہوں ایسے بچوں کو ایسے بچوں کو سماج کے سامنے ہمیں کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لائیے قانون ورنہ وہ بورے ماباب جو روگنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی قانون نہیں ہے ان کا خصور صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پالا پوسا بڑا کیا پونہ میں کسی اول ایج ہوم کے اندر جائیے زیادہ تر وہ پریوار کے بورے ماباب ملیں گے جن کے بچے انجینئر ہو گئے انجینئر ہونے کے بعد وہ یو ایس میں پیسہ کمانے کے لیے گئے پیسہ کمان رہے ہیں لیکن ماباب کے لیے ایک کمرے کا گھر نہیں ہے تو اول ایج ہوم میں لے کر جا کر چھوڑے یہ ایک سنسکریٹی ہم دیولپ کر رہے ہیں فیملی کوٹس کے ذریعے میں منتری جی آپ سے یہ انوروت کرنا چاہوں گا کہ آپ کچھ ایسا قانون ان لوگوں کے لیے بھی لے کر آئیے جو بچے اپنے ماباب کو آج یہاں پر لے جا کر چھوڑ رہے ہیں ایم ٹاپ بینکوٹھال مزید جانکاری کے لیے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں